ٹیکنیکل، الاؤنس، بحال، پیسکیل، اپگریٹ کرنے کا مطالبہ پنجاب کے مختلف محکموں کے انجینئر سڑکوں پر آگئے پیلی جاکٹ پہن کر محکمہ مواصلات سے چیرنگ کراس تک ریلی پنجاب اسمبلی کے سامنے نو گھنٹے دھرنا دیے رکھا مشیر وزیراعہ پنجاب سے مظاہرین کے مذاکرات کامیاب مظاہرین کا مطالبات منظوری کی یقین دہانی پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان احتجاعت اور موج مستی ساتھ ساتھ چیرنگ کراس پر شامیانے لگائے کالین بھی بچائے سردی سے بچنے کے لیے نوجوان انجینئرز بھنگڑوں سے لہوگر آتے رہے مطالبات کی منظوری کے لیے انجینئرز کا دھرنا مظاہرین کے مول روڈ پر پڑاو سے ٹریفک کا نظام درہم برہم جی پی او چاوک ڈیویس روڈ شبلہ پہاڑی سمیت ملہقہ سڑکوں پر ٹریفک کا دباؤ رہا گاڑیوں کی لمبی قطارے لگی نہیں بسند منانے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج ایڈوکیٹ سفدر شاہین پیرزادہ کی ہائی کورٹ میں دفعہ سبات کے لیے منظور دور دور پھرنے سے قیمتی جانوں کا زیاہ اور اربو روپے کا نقصان ہوا بسند کے اجازت دینے کا حکومت اقدام کا لادن قرار دینے کی استدہ بسند منانے کا حکومتی فیصلہ غیر دانشمندانہ ہے نون لیگ کی رکن اسمبلی ہینا پرویس برٹ کی پنجاب اسمبلی میں قرار داد حکومت سے بسند منانے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ میرے اختیار سے تو ہونے نہیں چاہیے پبندی رہنی چاہیے کیونکہ جو جانی نقصان ہوگا جس کے بچے جائیں گے ہنجی تو دخمی ہوگا فوت ہوگا بتائے کون دمہ دار ہے یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے جو پبندی تو بہتر تھی اس پر اربو روپے کا نقصان ہوگا اربو روپے کا اور لوگ اوپر چھتے ہیں انجائے گریں گے کوئی زخمی ہو رہا کوئی کسی گردن گھٹی ہے کیا اس کو کون سے مطالبہ بسند نہیں منانی چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس میں جداد نقصان ہوتا ہم نے بسند نہیں منانی چاہیے شہری حکومتی فیصلے پر پھٹ پڑے فیصلہ غیر دانشمندانہ قرار مقلہ برادری کی بھی بسند منانے کی مقلفت خونی کھیل سے انسانی جائے زائے ہو سکتی ہیں حکومت اپنا اعلان واپس لے ورنہ سپریم کورٹ جاؤں گا عام شہری میاں خلیل کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر قانون راجہ بشارت کو لیگل نوٹس دھاتی دور سے بجلی کے تنصیبات متاثر ہونے کا خدشہ لیسکو حکام نے بھی سر جوڑ لیے قاتل دور سے زندگی کی دور کٹنے کا خدشہ بسند منانے کے اعلان پر جہاں بک افراد کے ورسہ کے زخم تازہ لاہور میں سب سے زیادہ ہلاکت ریکارڈ پابندی کے باوجود رواستہ دو افراد جانبھاک انیس زخمی ہوئے دو ہزار پانچ سو ایک مقدمہ درچ دو ہزار چھے سو افراد گرفتار حکومت کمیٹی کے فیصلے کے بعد حکمت امنی تیار کریں گے ٹی آئی جی آپریشنز وقاس نزید بلدیہ ازما کا اجلاس اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان جھڑب شور شرابہ میاں تارک کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کھڑے ہو گئے حکومتی ارکان کے شیر شیر کے نارے اپوزیشن کا شیم شیم کے ناروں سے جواب ڈپٹی میر میاں تارک یونین کانسلز کی اسکیمیں روکنے پر برہم لولی لنگڑی سرکار لاہور کو سزا دے رہی ہے میاں تارک حمزہ شہباز کا نام ایسیل سے نکالنے کا بھی مطالبہ حمزہ شہباز نے چپ کلش کا معاملہ ڈپٹی میر ورسین قادر نے زبان کھول دی جو ہوا اچھا نہیں ہوا انہیں بھی افسوس ہے ورسین قادر کی لاہور نیوز سے گفتگو مون لیگ چھوڑ دی جس پارٹی میں کارکنوں کی ازدت ہوگی وہاں جاؤں گا پارٹیوں میں پارٹیوں میں پارٹیوں میں بن جاتے ہیں جب حالات ایسے ہوتے ہیں آپ اگر آپ پاکستان کی پارٹیس کو اس کے بعد دیکھیں تو آپ کو نظر بھی چیزیں آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا بلدیات کے لیے پہلے بھی کچھ پارٹیز کوشش کر رہے تھیں کہ یہاں پھر لاہور میں اپنے گریپ کریں تو آپ دیکھتے ہیں کیا معاملات بنتے ہیں پی پی ایک سوٹ سٹھ میں نولی کی شکست کی اصل وجہ سامنے آ گئی حمزہ شہباز کا رانہ مبشر اقبال کے حماعت کیافتہ شرافت بھٹی کے گھر جانا ورکرز کے لیے ناراضی کا باعث بنا جلسے میں ہلکے کے چیرمینوں کو نظر انداز کیا گیا پولنگ ڈے پر کارکن منظر سے غائب رہے عام آدمی کو بہترین تبی سہولیات مہیا کرنا ترجی ہے ہسپتالوں کے امرجنسی وارڈ میں سینئر ڈاکٹرز کی موجودگی یقینی بنائیں گے حکومت جلد ائر ایمولنسز کا منصوبہ بھی شروع کرے گی وزیلی علیہ پنجاب کی کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج یونیورسٹی کے سینئر ڈاکٹرز سے ملاقات میں گفت گی جالی ارازی سکینجل ملزمان کی ادم گرفتاری پر ہائی کورٹ برہم مواملہ مودعی کا نہیں عدالتوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے آپ لوگوں نے عدالتی فیصلوں کو مزاق بنا رکھا ہے جسٹس علی اکبر قریشی کا انچارج انویسٹیگیشن سے مقالمہ دو ملزم انتقال کر گئے ساتھ تا حال گرفتار نہیں ہوئے محلت دی جائے انچارج انویسٹیگیشن مطادت چھاپے مارے مگر ملزم گرفتار نہیں ہوئے پولیس آپ نے گھر بیٹھ کر ہی چھاپے مارے ہوں گے جسٹس علی اکبر قریشی کل تک ملزمان کو ہر صورت گرفتار کر کے پیش کرنے کا حوک ارازی کی تصدیق مہینوں کا کام اب منٹو میں سنگل کلک پر ارازی کی جانچ پرتال مکمل LTA وینڈو سیل پر پنجاب لینڈ ریکارڈ 30 کے کاؤنٹر کرتا دی جی آمنہ امران نے فیتہ کٹا ون منٹو آپریشن سے زیرے الٹوا درخواستوں میں کمی ہوگی آمنہ امران زلین تظامیہ کی ڈرائیونڈ موزا رکھ پاجی میں بڑی کا روای ایک عرب روپے مالیت کی 196 کنال ارازی و گزار ایک فارم ہاؤس مسمار دوسرے کو سیل کر دیا گیا ون روڈ پر بھی آپریشن بغیر منظوری بننے والی 160 فرنیچرز دکانیں سربمہور کر دیں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کے خلاف LTA ان ایکشن گرین ایریا میں بننے والی سکیم تیم پاک بھی مسمار سرویس ٹیشنز کے بعد گھروں میں بھی پائپ سے گاڑی دونے پر پابندی آئے عدالتی حکمات پر واسا نے نیا حکم نامنجاری کر دیا انفورسمنٹ ممکن بنانے کے لیے واسا کا وارٹر پولس فورس بنانے کا فیصلہ پہلے محلے میں وارننگ دوسرے محلے میں چالان ہوگا ٹاسٹ فورس کے بعد اب ایڈوائزری کانسل سیم پنجاب کے لیے سکول کے معاملات کے لیے ایڈوائزری کانسل بنانے کا فیصلہ ایڈوائزری کانسل سکول ایڈوکیشن کے مصال پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو مشورے دے گی پیراکون کے ڈیریکٹر ندیم زہا کی ایف بی آر میں بھی طلبی دو ہزار سترہ کے ٹیکس گوشوارے جمعنا کرانے پر شوکاس نوٹس جاری ندیم زہا کو تین جنوری کو طلب کر لیا سرکاری فنڈز کہاں خرچ کیے کار کردگی کیسی رہی ایف بی آر نے سولہ بڑے سرکاری محکموں کے آرڈٹ کے لیے کامر کس لی تین ٹیمیں تشکیل متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر ہی اس کے آرڈٹ کا فیصلہ کیا گیا تعاون نہ کرنے والے افسران کے خلاف قانونی کار روائی کی جائے گی ریلوے پولس کا نیا آئی جی آگیا پینامہ جوئی آئی ٹی کے سربراہ واجد زیاہ کو آئی جی ریلوے تینات کر دیا گیا ڈاکٹر مجیب الرحمان کو اسٹیبلشمنٹ ویشن ریپورٹ کرنے کا حکم وزارت ریلوے نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا تحریک انصاف کے رہنمہ اجاز چودری کے والد کی نماز جنازہ فیصل ٹاؤن میں ادا کی گئے گورنر پنجاب چودری سربر، صوبائی وزیر اطلاعات اور میاں اسلم اقباد، چودری زہیر الدین، میاں محمود رشید سمیت دیگر اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کی رہنمہ بی ٹی آئی اجاز چودری کے گھر آمد، اجاز چودری کے والد کی انتقال پر اظہار تازیت بلندر جاہت کے لیے دعا مقفرت، صدر مملکت سے گورنر پنجاب کی بھی وان ان ون ملاقات پنجاب کی سیاسی صورتحان سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال شہر میں ایل پی جی بہران شدت اختیار کر گیا، مافیا کی مصنوع قلت کے باعث فروخت ایک سو اسی سے دو سو روپے فی کیلو میں جانے قیمتیں بڑھنے سے دکاندار اور خریدار دونوں ہی پریشان سبائی وزیر کھیل تیمور بھٹی کا سکولز میں سپورٹس پریریڈ بہال کرنے کا اعلان پہلے مرحلے میں سرکاری پرنجی سکولز میں سپورٹس پریریڈ شروع کیا جائے گا ہر سکول کم از کم ایک کھیل کا خوش لازمی رکھے گا تیمور بھٹی سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آمد یونیورسٹی کے نئے محمد علی جینا بلوک کا اپتہتہ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ جس ادارے نے تعلیم دی ہو اسے بھولنا گناہ ہے سبائی وزیر خزانہ حاشم جوابخت کی فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کومرز آمد سنتکاروں کا چار سو پچاس ارب روپے کے ریفرنس کا مطالبہ سبائی وزیر خزانہ حاشم جوابخت نے سنتکاروں کو مسائل کے حل کی اقیم دہان دی بھارتی فوج کا نہتے کشمیریوں پر طاقت کا اندھا دھند استعمال شرمناک ہے بے گناہ افراد پر چلنے والی گولی خطے کیانس دور لے جا رہی ہے سبائی پاکستانی مریشت کے لیے لانچنگ پیڑ ہے سادر آزاد کشمیر سردار منصوب خان کا لاہور گیریزن یونیورسٹی میں کانفرنس سے خطاب دو کروڑ بیس لاکھ بچے سکول سے باہر ہیں پاکستانی بچوں کی قابیت برطانی کے طلبہ سے کئی گناہ زیادہ ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا تقریب سے خطاب بہریہ یونیورسٹی لاہور کا پہلا کانوکیشن گورنر پنجاب نے دو سو ستانوے طلبہ میں دگریاں تقسیم کی چودہ طلبہ کو گولڈ میڈلز اور بارہ کو سیور میڈلز سے نواز نہ کریا یویٹی میں اوپن سورس سسٹم این ٹکنالوجی کے انوان پر تین روزہ عالمی کانفرنس صوبائی وزیر راجہ یاسن ہمائیوں کی خصوصی شرکت کہا پاکستانی طلبہ میں صلاحیت کی کمی نہیں ریسرچ کے لیے سہویات کی فرامی سے ہم ترقی کر سکتے ہیں اور ہاں کے ورلڈ کپ میں بہترین شکاست کے آفٹر شوکس معاون کوچز دھیہان بٹ اور دانش کلیم بھی مصطفی کوچ توکیر ڈار مینجر حسن سردار پہلے ہی مصطفی ہو چکے پی ایچ ایف کا نئی ٹیم مینجمنٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کمر ابراہیم کو ہیڈ کوچ بنایا جانے کا امکام موسیقی موسیقی